ابھی مرزا جیل منی کا کلپ آیا نے اگرا تاہنوں پتہ نہیں میں کون ہے اچھا ان کہا جو کون ہے کہنہ میں منگولوں دی اولادی چھو خود کہہ رہا ہے کہنہ میں منگولوں دی اولادی چھو میں کہہ تو منگولوں دی اولادی چھو تیرے واسطے تیikes کتہ ہی کا پھلی ہے بات سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے کہتا ہے کہ میں منگولوں کی اولاد میں سمجھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میں کہہ تیہنوں پتہ ہے کوئی حضور دا کوئی ایک کتا اٹھے گا جیڑا تیری گردن تینجات رکھ کے تیرے دو ٹوٹے کر کے رکھ چٹے اور مرزا جیل میں بولے گا اجھے گوزبا کہاں سے چلے گے کتے دے دماغ میں جی پاؤنکتوں سوا ککھ نہیں ہوں کتے دے دماغ میں جی پاؤنکتوں سوا ککھ نہیں ہوں ککھ نہیں ہوں آخر کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے تو مر جنہ کیڑے کٹ کٹ کے کیڑے والی سرکار تو مر جنہ کیڑے کٹ کٹ کے تو سڑ تو مر تو اپنے کمرے میں مر جنہ بھائے گے کیڑے کٹ کٹ کے کہیں کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے پوچھتا کوئی نہیں ان کی قبروں پر لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تینہو آکے کہوے نا جی کتے دے مو چھاگ نکلی یہ تینہو کتے دے مو چھاگ نکلی یہ تینہو کتے دے مو چھاگ نکلی آیا فرمایا مان لیں لیکن کوئی تینہو اے آکے کوئے کہ مرزا جہلمی آج کے رسول قدی بھی نہ مرنی یہ مرزا جہلمی تیری حیثیت تو پیغمبر کے صحابہ کے سامنے یہ جررت کر کے بات کرے کہ میں اس وقت تم سے تلوار سے تہہ کرتا تو میں بھی اسے کہتا ہوں شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں فرما میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو اصل لوگوں کے پر فضلے لگتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم کیوں پریشان ہوں ہم کہتے ہیں تمہاری چیکیں نکلیں آسمانوں تک جائیں تاکہ تمہارے ماننے والوں کو پتا چلے کہ کس بند نے توڑی منجی ٹھوکی ہے اور پھر وہ میلے ویڈیوز دیکھیں پھر میں ان کو بتاؤں کہ تمہارے ایک ابے نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورز کیا ہے اور ختم نبوت کانفرنسز کرا رہے ہیں اور اپنے ابوں نے ان کلموں کو انڈورز کیا ہے دیوبندیوں کے بابا جی نے اور بریلیوں کے بابا جی نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہوا ہے چھاپا ہوا ہے اور ان کے ماننے والوں نے مناظرے کی ہیں سب سے بڑھ کر عالی حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے سبہ سنابل کی جس کے اندر یہ چشتی رسول اللہ موجود ہے کہتا ہے نیچے انڈ پر انہوں نے فرمایا کہ میں کیا ہوں میں تو حضور کے کمینے غلاموں میں سے غلاموں کمینے ہی نکلیا تو کمینے آ ایک کمینے ہی عرکت کر سکتا ہے کمین کی گیتیا کمینے غلاموں میں سے غلاموں یعنی پورا مزہ لینے کے بعد ٹھیک ہے اپنی بزرگی کا اور انڈ پر یہ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تو لہذا میں جب ڈسکس کر رہا ہوں تو مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کہ میں کسی سے آکے رو رو کے بھیق ماروں نا 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 نٹویں دروں اور آج تو میں یہ بات کر سکتا ہوں آج سے بارہ سال پہلے کرتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں یا رہے ہمیں چڑھ دا پہ تو دیکھ لیں رہا ہے ان کی ازار سار کی امپائٹس الٹ نہیں دیئے جن کے نام بڑے اترام سے لوگ لیتے تھے آج ان کے ناموں کی میمز بن رہی ہیں اور نبیل اسلام کی مبارک دعوت جس طرح آج امت کے سامنے آئی ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بابوں اور بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے تھے سرکار دیکھیں آج بچے جو ہیں وہ بابی صرف رسول اللہ کی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں میرے نبی ساں ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ آپ نے فرق دیکھے ان کا عشق رسول صرف جلسے جروز تک تھا اور ان جلسوں میں بھی سرکار غوث آزم نظر کرم خدا رہا اور یہ محفل ملاد اور سرکار غوث آزم ہم خود جمعے کے یعنی نماز سے پہلے وہ جو پہلی ایزان اور دوسری ایزان میں جو وقفہ ہوتا ہے نا اس کے دوران ناتے پڑھتے ہیں اور ناتے یہ پڑھ رہے ہوتے تھے ہمیں پتہ انتہائی نات ہے یہ عبدالقاد جلانی کو پکارا جا رہا ہے تو انہوں نے مکہ مدینہ کے نام کے اوپر سوارییں سوار کی اور اتاری جا کے جوبان شریف بریلی شریف بغداش شریف عجمیش شریف نبیل اسلام کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی قرآن و سنت کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی اور تعلیمات لوگوں کو اپنے بزرگوں کی چکھائیں لہذا میں نے دوہزار بارہ میں جو یہ دعویٰ کیا تھا جو میرا لیکچر لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ لیکچر انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا کیونکہ جو لوگ قرآن و سنت کو نہیں مانتے ان کو قرآن و سنت منمانے کے لیے پہلے ان کے بابے مارنے پڑیں گے کیونکہ بابی رکاوٹ ہیں یہ وہ آکاس بیل ہے میں نے اس وقت ان کے لیے لفظ استعمال کیا تھا آکاس بیل آکاس بیل جب کسی درست کے تنے کے گد لپڑ جائے نا آپ اس کو جتنی مرضی کھاد دیں خوراک دیں وہ دن مدن سوکتے ہی جاتا ہے کیونکہ وہ بیل لگی ہوئے ہیں جب تک یہ بیل اکھاڑیں گے نہیں آپ اس طرح اور یہ بیل اکھاڑنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو دلیری کا کام ہے جو الحمدللہ ہو گیا ہے اب تو انشاءاللہ میں نے کہا تھا پہلے شیعان علی روتے تھے اب شیعان بنو میہ کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے کیامت تک روئیں اور ہم انشاءاللہ آپ کی چیخیں انجھائے کریں گے تا وقت ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینہ میں ہے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین علیہم الدین آمین